السلام علیکم جی کم ٹائم ملتا ہے کہ کوئی وزٹ کرے جائے یا شوق رکھے تو چلیں ان مناظر کو ہی دیکھ کر انسان محضوظ ہو جائے تو یہ بھی قابل قدر بات ہے یہاں دیکھئے کتنے پیارے قبلے موجود ہیں مختلف طرح کے پوٹس جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اور پودے بھی ایک دوسرے سے مختلف اور نہاہیت خوبصورت ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کا بولتا ہوا شہکار ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں گھوم پھر کے کافی دیر میں نے یہاں پہ سٹیک کیا اور کوشش کی تھی کہ زیادہ بن جائے ویڈیو لیکن یہ ہے کہ جتی میں بنا سکی یہ میرے گھر میں لگے ہوئے فوتے ہیں جو کہ دھوپ کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے جنہیں ابھی میں نے سائٹ پہ رکھا ہے ابھی ان کو ترطیب سے رکھنا باقی ہے اور ان پہ پینٹ بھی کرنا ہے موسم کی وجہ سے بہت جو ہے گرمی ہے اور پودوں پہ گرمی بہت پسند دازو تھی اور یہ پوری توجہ مانگ سے ہے شام کا ٹائم تھا اور مومن پودوں کو جب بھی پانی دینا ہو تو شام کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے یا صبح کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے آج کل میں تھوڑی مسروف ہوں جس کی وجہ سے میں ان کا اچھے سے دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں جانور ہوں یا اب پودے ہوں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جوڑی توجہ مانگ میں کچھ پودوں کو بھی سیٹ کر کے رکھنا ہے لیکن مجھے ٹائم نہیں نہیں رہا کہ میں ان کو اچھی طرح سے سیٹ کروں یہ بھی میرا بہت پسند دیتا بہتا ہے اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کو پانی دے کے ان کا خیال دے اس کے بعد میں نے کہا اب کھانے کا ٹائم ہو کیا ہے تو چلے میں آج میری بناتے ہیں سب سے ملے میں یہ بھنڈی کو فرائی کیا ہے بہت اچھی بھنڈی بنی ہے اس کو فرائی کر کے اگر بنایا جائے تو مزید آپ سائک کے کو بڑا ہو سکتے ہیں موسم ایسا ہے کہ اتنی گرمی ہے کوکنگ کا اگر شوق بھی ہونا تو پھر بھی گرمی کے موسم میں تھوڑا سا انسان جانا کھپرا جاتا ہے ماشاءاللہ سے سال نے بن کے بہت اچھا پیار دیا ہے ابھی میں نے اس پہ تمام مسالہ جاتھ ڈالے ہیں ٹماٹر ہڑی مرچیں ڈال دیا پہ اس کی اچھی طرح سے بھنائی کروں گی اور مسالہ جاتھ میں نمت مرچ ملدی لال مرچ ہے اور ساکھ میں سوکھا پیسہ دنیا ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے میں نے اسے ہی بھنڈی شامل کر دیا ہے کیونکہ اگر میں نے اس میں پانی شامل کیا تو وہ عجیب سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے توڑی سی اس سٹیپ پہ میں نے جوائنگ شامل کی ہے کیونکہ برسات کا موسم ہے اس سرگ کے لیے اچھا رہتا ہے یہاں بھنڈی ڈال کے میں نے مسالے کے اندر اس کو اچھی طرح سے پھلٹ پھلٹ لیا چمچہ اس کے لیے یہی یوز ہوگا کیونکہ اگر ہم دوسرا چمچہ یوز کریں تو اس سے بھنڈی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے یہاں دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے اللہ تعالی کی نعمت ہے رزق جو ہے اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے لیے ہمیں اس کا شکر بزال ہونا چاہیے سالن تو بڑا مزے کا تیار ہو گیا اب میں نے اس کو دم دے دیا دم پہ لگا دیا ہے اور میں نے تھوڑا سا ویٹ کیا اس کے بعد کھانا کھانے کا مرحلہ ہے تو کھانا جو ہے جناب آج میں نے زمین پہ بیٹھ کے کھایا ہے بہت زیادہ تھی بڑا مزے آیا آشدہ سے انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک اچھی ریسپی کے ساتھ ایک اچھے سے بلوک کے ساتھ آپ کے بھرے پھر میں تبانہ غازل ہوں گی اب میں تو کھانا کھانے لگی ہوں آپ بھی آئیے آپ بھی کھانا کھائیے میرے ساتھ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ